نمسکر میں ہوں انجلی اسٹوال اور ہمارے اس خاص کاریکر میں آپ کا سواکت ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کرونا وائرس سجری کونسی خبر صحیح ہے کونسی محض افواہ ہے ایک اچھی خبر جو آ رہی ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں وہ یہ کہ اب اومیکرون کے رفتار میں کچھ کمی آئی ہے یہ تھوڑی ستھر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اومیکرون ویرینٹ کا سنکرمن اب کچھ ستھر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے کچھ شروعاتی سنکیت مل رہے ہیں اس کی طرف سے کہا ہے کہ اب معاملے پلیٹو کرنے لگے ہیں یعنی کہ اب وہ رک گئے ہیں بڑھنا اور یہ اچھی خبر ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنکرمن اب کچھ وقت میں شاید سمٹنا شروع ہو جائے اگر ہم ایک ڈیلی کرو کو بھی دیکھتے ہیں کہ روزانہ کتنے معاملے آ رہی ہیں تو اس سے بھی یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کرونا میں روز آنے والے معاملے یعنی کہ روزانہ کے جو کیسز آتے ہیں اس کے آنکڑوں میں گراوٹ دیکھی گئی ہے جیسے کہ ہم آپ کو اس کرنے کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیسامبر کے بعد جنوری کے مہینے میں جو بڑھ رہے تھے معاملے اس میں اب پچھلے کچھ دنوں میں گراوٹ دیکھی جا رہے گی ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر یتن مہتا ہے جو کی چیئرمن ہے میدانتہ انسٹیٹیوٹ کے اور ڈاکٹر رچنا کچھے ریا ہے جو کہ ہماری روگوششک ہیں شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ چوڑنے کے لیے ڈاکٹر کچھے ریا یہ آنکڑے جو ابھی ہم دکھا رہے ہیں جو کرل بھی دکھا رہے ہیں یہ ہمیں ابھی کیا کہہ رہی ہے انجلی جی نمسکار دھنیواد مجھے پروگرام پر بلانے کے لیے میں تھوڑا سا ہٹ کے کہوں کی تقنیکی طور سے جو ابھی یہ نمبرز آکرے ہمیں دکھ رہے ہیں تھوڑا سا تقنیکی طور سے اس میں ترٹی ہے کیونکہ اب جادہ تر بہت سارے لوگ گھر میں ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ٹیسٹ نہیں بھی کروا رہے ہیں پر اس سے ہٹ کے میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یعنی کہ ان آنکڑوں کو ہی ہم ناپتے جائیں ہمارا اب جو فوکس ہے وہ ہٹنا چاہیے اور وہ ہسپیٹلائزیشنز آکسیجن ویڈز اور کتنی مریض آئیسیو کے ہیں یہ آنکڑے اب جادہ درشانے جانے چاہیے میرے حساب سے یعنی کہ جو راجسی یا رویلٹی سٹیٹس کووڑ کے آنکڑوں کو مل گیا ہے وہاں سے ہٹ کے جو ایکچول جو اسے جو خراب بات ہو رہی جو ڈیٹس ہو رہی ہیں جو ہسپیٹلائزیشن ہے جس کے لئے سسٹمز کو سترک رہنا ہے وہ آنکڑے میرے حساب سے زیادہ فوکس میں رہنے چاہیے ہیں بلکل ڈاکٹر مہتا اس وقت اسپتالوں میں کیا ستھی ہے کیونکہ دوسری ویڈ کی ستھی سے تو سبھی افغاد تھے لیکن اس بار ہم کیا دیکھ رہے ہیں ان آنکڑوں کے برس پر اسپتالوں میں کس طرح کے آنکڑے ہیں مجھے چار بہت دن سے امیلی جی میں دیکھ رہا ہوں میرے ہسپتال میں اور باقی ہسپتالوں میں بھی وہ فلاٹ ہو رہا ہے جو کہو ہے وہ آنکڑے جو بڑھ رہے تھے وہ بڑھنا تب ٹھیک ابھی رک گیا ہے اتنا ابھی کہنا تھوڑ جلدی ہے کہ وہ کم ہو رہے ہیں کہ نہیں لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بڑھ نہیں رہے پشھلے چار بہت دن سے اور یہی ٹرینڈ مومبر میں بھی ہے اور باقی ہسپتالوں میں بھی یہی ٹرینڈ ہے نورٹینیو میں بھی یہی ٹرینڈ ہے اس لئے لگ رہا ہے کہ شاید کنٹرول میں آ رہی ہے سیچویشن اور دکٹر کچھے نے صحیح بتایا کہ ہمیں صرف آنکھ نہیں دیکھنا کیونکہ بہت لوگ گھر پہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نہ کسی کو بتاتے ہیں اس لئے وہ ہمارے نمبر تو سٹاڈیس سکس کرتے ہیں اور اس میں نہیں آتا کتنے لوگوں کو نماری ہو رہی ہے اور کتنی پوزیٹیویٹی ہے لیکن میں بس تو یہ ہے کہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کتنے مریضوں کو ہسپتال میں بڑھتی ہو رہے ہیں کتنے لوگ انٹینسیز میں بڑھتی ہو رہے ہیں اس سے معلوم پڑے گا کہ سیویر بیماری کتنے لوگوں کو خطرناک بیماری ہو رہے ہیں میرے حساب سے وہ فیانٹ آؤٹ کا ہو رہا ہے دکٹر کچھے ریا ایک چیز تو تہہ ہے اگر ہوم ٹیسٹنگ کے بعد لوگ ہسپتالوں تک نہیں پہنچ رہے تو کہیں نہ کہیں یہ تو تہہ ہو جاتا ہے کہ ان کو انفیکشن کم ہے ایسی میں اب جب کی سنکرمن کا پھیلاو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی رفتار کم ہو گئی ہے تو کیا جو پابندیوں میں ڈھیل دی جا رہی ہے دلی میں ہم نے دیکھا اس کے بعد کئی لوگوں کو کہنا ہے کہ سکونوں کو کیوں نہیں کھولا جا رہا اگر آپ تھییٹر اور دکانوں کو کھول سکتے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ سکونوں کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے یہ تو ایک بہت ہی بچوں کے لئے بہت ہی حانکارک چیز ہے کہ آپ سینما، آباز، ریسٹورانٹ کھول دیا ہے اور وشف بھر سے اب یہ ڈیٹا اور ریسرچ آ چکی ہے کہ جادہ پر بچے نہیں ٹرانسمنٹ کرتے اور ان کا جو سنکرمن ہے جو ڈیزیز سیویریٹی بھی بہت کم ہے اگر گھروں میں آتا بھی ہے تو جادہ پر وہ اڈالپس ہی راتے ہیں ویسٹن دیشوں میں بھی میرے ساب سے یوکے ایک اچھا اگزامپل ہے لڑ لڑ کے سکونوں کو کھولا رکھا ہے تو یہ میرے ساب سے بچوں کے لئے بہت ہی خراب ہوا کہ ہمارے سکون دلی کے ابھی بھی نہیں کھولے ہیں میرے کو تو اس میں کوئی سائنٹیفک بیسس اور لوجک نہیں نظر آ رہا تب سے پہلے سکونوں کو کھولنا چاہیے جو آپ نے سابدھانیاں برتنیاں برتیے مگر لڑ لڑ کے سکونوں کو کھولیے جس طرح سے اوپی ڈی آؤٹ پیشن ڈیپارٹمنٹ کسی نے صحیح کھا ہسپتالوں کے اگر وہ کھولے ہیں تو سکون بھی اسی طرح پہ کھولے رہنے چاہیے یہ ای ٹھنک ہم سب کو ایس سٹوزنز ایس زاغرک جو بچارے بچوں جن کی آواز نہیں ہے یا بھول ماں باپ جو بچوں کو آن لائن بھی نہیں کڑا سکتے ہیں آن لائن کے علاوہ بھی ہمیں سب کو پتا ہے کہ سکون میں جو ایک سوشلائزیشن بچوں کی بہت جروری ہے اور جو رکھ کہی ہے دو سال سے ہم ایک اور پینڈیمک جھیلنے والے ہیں منٹل ہیلتھ کا تو ہم سب کو آواز اٹھانے چاہیے کہ سکونوں کو کھولیے اور کھولا رکھیں درکر میتے لیکن طریقے لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے دلیل دیتے ہیں کہ بچوں کو تو ٹیکے نہیں لگ پائیں ابھی تک حالانکہ ایسے میں وہ بچوں کو اگر بھیجیں گے سکولوں میں تو خطرہ بنا رہے گا بچوں میں لگ رہا ہے ابھی ٹیکے کافی لگ چکے ہیں اور باقی تو میرے خیال سے سکول میں بھی سارے سکولوں میں وہ کلنک ہوتی ہے چال لرس بھی ہوتی ہے اس لئے میرے خیال سے وہاں بھی ویکسین کے ٹیکے لگ رہا سکتے ہیں سکول کو رکھنائز کر کے وہ انسٹیں بھی ملے گا ویکسین کروانے کا اور سکول جانے کا اس لئے یہ ابھی ویکسین ٹھیک لگ رہے ہیں بچوں میں اس کی وجہ سے جو تھوڑے بات لوگوں کو جو بچوں کو نہیں لگے وہ لگ رہا ہے ایک اچھا طریقہ ہے سکول کلنک میں آپ لگوا دیجئے ویکسین سب کو جو بھی نہیں جس کو نہیں لگا بچوں اور یہ بھی صحیح بات ہے بچوں میں اتنی سیویاریٹی نہیں ہوتی بیماری کی اور سایپلوجکل پر بچوں میں ہو رہا ہے کیا کہ دو دو سال سے بچوں میں نہیں گئے تو ان کو لانگ ٹم اس کی اپڈکیشنس ہوں گے کچھ چھوٹے بچوں کو امیشنس دو سکول میں ملا ہے وہ نے سکول کی شکل ہی کبھی نہیں دیکھی اس لئے ان کو پرولمس بعد میں ہوں گے اس لئے اس لئے میرے کیا سکول اب دیمت میں کھولنے چاہیے ڈاکٹر کچھریہ جو آنکڑے آرہے ہیں جو ایک دم تازہ آنکڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم ٹاپ ٹین ڈسٹرکس دیکھیں جہاں پر سنکرمنٹ سب سے زیادہ ہے اس میں سے ساتھ ہمارے دکشن کے راجیوں سے ہیں اس میں آپ کیا مانتی ہیں کیا یہ ٹیسٹنگ اور ریپورٹنگ کا کھیل ہے یا وہاں پہ واقعی میں سنکرمنٹ زیادہ پھیل رہا ہے میرے خیال سے سچ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہیں ٹیسٹنگ ریپورٹنگ پہ ضرور نیر بھر ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا چھٹیوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ تیسٹنگ اس سمیے میں کم ہو جاتی ہے لوگا تیسٹنگ نہیں بھی کروا رہے ہیں کئی جگہ جگہ ایسا دیکھا گیا ہے تو میرے ساب سے سچ جو ہے وہ کہیں اس کے بیچ میں ہے کہ تیسٹنگ ریپورٹنگ اور جو کیسز ہیں کہنا مشکیل ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اب میرے حال میں ان نمبر سے ہٹ کے کی نئے کتنے آ رہے ہیں کتنے ریکاور ہو رہے ہیں وہ سٹیسٹکس اب ہمیں جیادہ مدد نہیں دے رہے ہیں ہسپنی سٹیسٹکس اور ایک اور چیزیں ہاں پر تھوڑا کہنا چاہوں کہ دیکھیں ڈیٹس اس سے میں پانچ سو یا چھ سو آ رہی ہیں دن کی کووڈ کی ٹی بی کی ڈیٹس ہیں پندرہ سو دن کی تو میرے ساپ سے جب اب سارا دیش اور دنیا جو پبلک ہیلت پر پروپیس کری رہی ہے تو این چیزوں پہ وارتہ لاب اب اس کو جو کوویل سٹیٹس کووڈ کو دے کے ہٹ کے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم مدد پہ پھر سے بیٹھے آج کووڈ کی بات کر رہے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا ہے کہ اگر ہم یہ بارتہ آگے بھی چلاتے رہیں اور جو بڑے بڑے مددے ہیں ٹی وی کو لے کے چائلڈ ہل چچہ اور بچہ کو لے کے انیلہ کو لے کے جن سے موٹو کو روکا جا سکے بہت پیرا کو روکا جا سکے ان کے بارے میں بھی چرچہ واپر سے شروع ہونی ان پروگرام تو فوکس واپر سے آنا بہت بہت ضروری ہے نہیں تو ہم اپنے پبلک ہل سکس کو کافی ہانی پہنچائیں یہ ضرور ہے کہ پینڈمک اس مہاماری کی وجہ سے کم سے کم سیحت جو ہے سواستے جو ہے وہ چرچہ کا بنا تو کم سے کم ہے وہیں ڈاکٹر کیا رائع ہوگی کیا ساپدھانیا بڑھتے وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کو دکت نہ آئے اور آگے ان کی ستیم نہ بگڑے دیکھیں آپ جانج کر کے اپنے آپ علاج کرنا وہ ٹھیک ہے جانج آپ کرنی جیے وہ صحیح بات ہے اور اس کو ریبورٹ بھی کرنا چاہیے جو لیکن علاج کسی ڈاکٹر کی سپرمیشن سے ہونا چاہیے تو ضرور نہیں کہ ڈاکٹر آپ کو پرسنل کرے وہ ویڈیو کنسل نہیں کر سکتا ہے اور پھر آپ کو ایڈوائز کرتے رہیں گے کیونکہ یہ پچھلی بات بہت ہوا کہ بہت لوگوں نے سٹیو دھر پر اپنے آپ لیے اور اس کی کافی سائل ایفیکس ہوتی ہے کافی نقصان ہو سکتا ایس کو اس لیے ٹی وی پروگرام دیکھ آپ ڈاکٹر نہیں بنتے ملیگر کالیج جا کے ڈاکٹر بنتے ہے میرا تو یہ ایفیکس کہ پیس ڈاکٹر سے آپ ایفیکس فالو کیجئے ان کو بتائیے کہ مجھے کو ڈاکٹر ہو گیا ہے اور میں کھا کروں مجھے ریس فیکٹر سے ڈاکٹر کو ڈیسائی کرنے دیجئے اور آپ کو ہر تھوڑے دن میں ٹھون بلکل بہت اہم بات ہے یہ خود اپنا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے گھر پہ ٹیسٹ کرا ہے تو پھر بھی ریس ٹی پیسی ٹیسٹ ضروری ہے اور اس کے بارے میں کسی ڈاکٹر کی سلحہ ضروری آپ دونوں ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے شکریہ اور یاد رکھیں کہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ویکسین کے دونوں ڈوز لیں اور ماسک پہنے اب چھوٹا سا بریک لیں کے بعد آپ کو بتائیں کہ کی کی مجی اسپطالوں میں ملے گی اب ویکسین